ایسا پھر کام نائے گا دراہتیار نہ جائے گا اور یہ جلدی ہوگا یہ ڈھانچا بدل جائے گا دلی کے مزدوروں ایک ہو ایک ہو ایک ہو دنیا کے مزدوروں ایک ہو ایک ہو مزدوروں کے ساتھ جن پنجی پتیوں کی چاکری کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے مزدوروں کو اس سماج میں دویم درجے کے ناگرے کے طور پر رکھا جاتا ہے ہماری مانگ اس چیز کے لیے ہے کہ مزدوروں کو اس سماج میں ایک بنوس کے طور پر درجہ دیا جائے ایک آدمی جو دس لاکھ کا سوٹ پہنتا ہے وہ کہتا کہ میں گریب کا بیٹا ہوں میں نے چائے بچ کے کیا آج تک کوئی نہیں ملا کی چائے کس کو بیجتا تھا یہ اسی طرح کے بات ہے اپنے کا بڑا عروب کہاں کا بڑا عروب وہ اوپر بڑا موڈی نیچے چھوٹا موڈی یہ کہجریوال کی راجتی ہے کہ ایسا پھر کام نائے گا دراہتیار نہ جائے گا اور یہ جلدی ہی ہوگا یہ ڈانچہ بدل جائے گا 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 دنیا کے مزدوروں ایک ہو سرم قانون لگو کرو کارکانوں میں سرکشہ کے قانون لگو کرو کیا نام ہے میرے نام انت ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے دس لاکھ محفظے کی بات کر دیا آپ لوگ پچاس لاکھ کی بات کر رہے ہیں لیکن کیا ان پیسوں میں جو مر چکے ہیں جنہوں نے اپنے پریجنوں کو کھو دیا ان پیسوں میں ان کی قیمت تولی جا نہیں نصی طور پر نہیں پچاس لاکھ سے ان کا گھر کا گزارہ چل جائے گا زندگی بار یہ سوال آپ الٹا کر رہی ہیں آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ دس لاکھ میں یہ چل جائے گا کیونکہ سرکار دس لاکھ روپے دے رہی ہے دس لاکھ میں بھی نہیں چلے گا سر بلکل ٹھیک یا ان کے لئے کچھ اور نہیں کرنا چاہیے نصی طور پر نہ صرف ان کے لئے بلکہ ایسے کوئی ہاتھ سے بھاویس میں نہ ہو اور پیچھے جن تمام لوگوں کے لئے ان تمام لوگوں کے لئے کرنے کی ضرورت ہے کہ کل کارکھانوں میں سب سے بڑی سوال کیا ہے بڑا سوال اس پوری گھٹنا کرنے کہ مزدوروں کو اس ووستہ میں منوس کے طور پر نہیں مانا جاتا ہے مزدور اس ووستہ میں جن کل پرجوں پر کام کرتے ہیں کل پرجہ اگر خراب ہوتا ہے تو مالک اس کے پیچھے پریسان ہوتا ہے اس کو ٹھیک کراتا ہے لیکن مزدوروں کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس حادثے اور اس کے علاوہ دلی بھر میں جو کئی حادثے آپ پتہ کریں گی وہاں پہ کام کراتے وقت سرمکوں کو اندر کام کر جاتا تھا باہر سے تعلق بند کر دیا جاتا تھا کہ مزدور کام کرتا تھا وہ ایسے کوئی حادثہ ہوتا اس میں نکل کر کے باہر نہیں نکل پائے آپ جائیں وزیرپور کے علاقے میں سابہ ڈیری کے علاقے میں باوانہ کے علاقے میں دلی انسیار میں آپ گھڑگاؤں چلے جائیں نویڈا چلے جائیں تمام اوڈیوگک علاقوں میں جا کر کے دیکھیں اور ان استطیقوں میں دیکھیں جہاں سرمک رہتے ہیں جن لوجوں میں جن جھگیوں میں جن حالاتوں میں مزدور رہتے ہیں آپ اس میں جان کر کے دیکھیں پتہ چلے گا یہ ووستہ مزدوروں کو منصف ماتر نہیں مانتی ہے یہاں ہم لوگوں کی مکھ بات دس اور پچاس لاکھ روپے کی قطع ہی نہیں ہے آپ کو گیاپن جو ہمارا وہ مل جائے گا پریس ریلیز آپ دیکھیں گے اور ہم لوگوں کی بات ہے کہ اس ووستہ میں مزدوروں کو انسان کا دردیا دیا جائے یہ تمام سرکاریں جو کینٹر سرکار ہو جو بی جے پی کی کینٹر سرکار ہے جو عام آدمی پارٹی کے سرکار ہے ایم سی ڈی بھی جس میں بھاچپا ہے یہ تمام جو سرکار کے نکائیں ہیں ستہ کے نکائیں یہ سارے ستہ کے نکائیں مل کے پنجی پتیوں کے ساتھ جن پنجی پتیوں کی چاکری کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے مزدوروں کو اس سماج میں دویم درجے کے ناغرے کے طور پر رکھا جاتا ہے ہماری مانگ اس چیز کے لیے ہے کہ مزدوروں کو اس سماج میں ایک منوس کے طور پر درجہ دیا جائے ان کو حق ادھکار تمام ملنے چاہیے ملوشش نہیں مانتے آپ کہاں دیکھ لیجئے میں نے آپ سے کہا کہ ایسے اندر آدیو کی کے علاقے میں جائیے ان کے کام کے پریویس کو جا کر کے دیکھئے جن سرطوں پر کام کرا جائے ایک بھی کارکھانوں میں نیونتم ویتن لاغو نہیں ہو تک کجریوال سرکار کے خود ویدھائک اور منتری ان کے پریوار کے لوگ کارکھانوں کھول کے بیٹھے ہیں ان کارکھانوں میں نیونتم ویتن لاغو نہیں ہوتا وہ نیونتم ویتن جو دلی سرکار دعویٰ ٹھوک کر کے کہتی ہے کہ دیویس بھار میں سب سے ادھک ہے کسی بھی کارکھانے میں سرکچہ کے کوئی انتجام لاغو نہیں کیے جاتے ہیں کوئی بھی سرم کانون لاغو نہیں ہوتا ہے سرم بیبھاگ پوری طریقے سے سویا رہتا ہے ہم لوگ آئے دن سرم بیبھاگوں میں جا کر کے الگ الگ مدھوں پر گیاپن سوپتے رہتے ہیں سرم بیبھاگ کو کہتے ہیں کہ ان ماملوں میں آپ ہس تک چھےپ کریں لیکن سرم بیبھاگ کے اوچے ادھکاری جو ہے وہ ان کی موٹی چمڑی ہے کیونکہ وہ موٹی ڈمڑی لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نیچے سے لے کر کے اوپر تک یہ کہہ دیوال کے عام آدمی پارٹی اور بھاچپائی ہے ان کے چندوں اور اس کے دم پر چلتی ہے انہی کارکھانے داروں چار سرم سہتاؤں میں تبدیل کر دیا گیا مزدوروں کے وہ حد کا ادھکار جو انہوں نے قربانیوں کو عقود قربانیوں کو دے کر کے حاصل کیا تھا اس کو جھٹکے سے چھن لیا گیا تو یہ ساری چھنیاں کیا بتلاتی ہے اب آپ جانتی ہوں گے کہ اتر پردیش میں بھاچپائی سرکار نے ابھی تمام سرم کانونوں کو سسپنڈ کر دیا وہاں کے مزدوروں کے پاس کوئی ادھکار نہیں ہے ٹھیک اس کوویڈ کے کرونا کے بعد سے سب سے زیادہ حملہ جن کے اوپر ہوئے مزدوروں کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں سوال اس ووستہ کے تہیں مزدوروں کو منوس ماننے کا ہے ہماری اصل لڑائی اس کی ہے کہ یہ پورے حادثے جو ہوتے ہیں یہ حادثے نہیں ہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی ہتیا ہے ان کو لگتا ہے کہ مزدوروں کو کچھ کر دو کہیں کچھ نہیں ہونے والا 2019 میں اناج منڈی کی گھٹنا ہوئی تھی اس میں 43 لوگ مارے گئے اس وقت بھی میڈیا ہائپ ہوا اس کے بعد ماملہ تھنڈا کہیں کچھ نہیں ہوا پیرہ گڑی میں بوانہ میں وزیرپور میں تمام عوضیوگی کے علاقوں میں ہر روج حادثہ ہوتا ہے آپ گڑگاؤں NCR کی پٹی میں چل جائیے یہ جو چمچماتی گاڑیاں آپ کے سامنے دیکھتی ہیں ہر گاڑیوں کے پیچھے مزدوروں کا خون لگا ہوتا ہے ہر گاڑیوں پر خون کی چھیٹیں پڑی ہوتا ہے یہ واسطت وقت یہ سچ ہے لیکن اس ووستہ میں مزدور گائب ہوتا ہے یا ماروتی اور ہیرو ہنڈا کے گاڑی کو لے کر کے آپ کے گلی اور محلے اور ٹی وی کے سکرین پر اکچھا کمار ہاتھ فلاتا ہوئے لہراتا ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ جو اتھپادک ہے اتھپادک ورگ ہے اس کی کیا اہمیت اس ووستہ کے تہیں ہے سوال اس کا ہے جس طریقے سے آم آدمی بول کر سرکار ڈلی میں آئی کیجریوال جی تو اسی طریقے سے ابھی خاص ہو گئے ہیں کیا کیونکہ مزدور لوگ جو ہیں وہ آم ہیں تو آم پارٹی جو ہے آم آدمی سے بنی دی تو ابھی آم سے خاص ہو گئے مجھے لگتا ہے یہ سچا ہی اتنی آم ہے جتنی آم ہے کہ ابھی ہم لوگ دن ہے دن میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اب آم آدمی پارٹی یہ کیجریوال کی آپ پوری حرکتیں دیکھ لیجئے یہ اسن کے ویدھائک ویتن بھتوں کے ساتھ جو جس نے کہتا کہ ہم کوئی ویتن بھتے نہیں لیں گے کوئی سکس ویدھائی نہیں لیں گے ابھی ویتن کے علاوہ بھتوں وغیروں کو ملا کر کے لاکھوں میں لیتے ہیں اور دیش میں سایت سب سے ادھک جو دلی کے ویدھائک ہیں وہ سرکاری فنڈ کا استعمال کرتے ہیں اپنے اوپر خلچ کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ 526 کروڑ یہ پورانا آکڑا ہے ماتر ویگیاپن پر کجریوال نے راجبھر میں ختم کر دیا یہ ویگیاپن میں اوپر بڑا موڈی بیٹھا یہ نیچے چھوٹا موڈی بیٹھا جو کجریوال ہے اسی کجریوال کے گھر کے بعد یہ بڑا آروپ لگتا ہے اگر یہ بڑا آپ کو لگتا ہے بچکانہ ہے پھر آپ کا یہ کہنا اسی کجریوال کے گھر کے آگے میں 20,000 مہلائیں آنگنوکالی کی کرمی ہیں جو ہیں بیٹھی رہی 38 دن تک ٹھیک ہے یہ کجریوال اپنے گھر سے باہر آ کر جھوٹا آسواسن تک نہیں دے سکا کوئی بھی اور یہی آگنوکالی کے محلاؤں کے اس تنگس کو توڑنے کا کام کیسے کیا یہ آئے دن کہ جریوال کہتا رہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتا ہے بھاسپا مجھے وہ کرنے نہیں دیتا کہ جریوال کے کہنے پر ہیسما ہیسما لگایا گیا آگنوکالی کی کرمیوں کے اوپر میں ہیسما لگا کر اس حرطال کو توڑنے کا کام کیا گیا اس حرطال پہ کو امرجنسی سرویسز کے دائرے میں ڈال کر کے ایک طرف آپ ان سرمکوں کو جو کام کرنے والی محلائیں ان کو اپنا کرمچاری نہیں مانتی اور دوسری طرف ان کو آپ انیواز سیوہ کو پردات مانتی ہیں تو یہ اس کا رویہ ہے جس کے دروازے پہ تیسے آدمی بیس یار محلائیں بیٹھی ہوں وہ سننے کے لیے آئے اور وہ جو پولٹیکس میں اترہ ہی تھا کہ ہم جنتہ کے آدمی اور آندولن اور سنگز کو کرتے ہوئے کیا آپ بیلک تک وہ آدمی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سوال میں آپ کا جواب نہیں تھا نصیت اور آدمی نہیں یہ کہنے سننے کی باتیں اور وہ راج نیتی یہ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی اپنے آپ جانتے جملے واجی ہے ایک آدمی جو دس لگ کا سوٹ پہنتا وہ کہتا کہ میں گریب کا بیٹا ہوں میں نے چائے بچکے کیا آج تک کوئی نہیں چائے کس کو بیجتا تھا یہ بیٹی میں بیجی بیٹی میں یہ تمام اے بی سی ٹیم ہے کن کی پنجی پتیوں کی ان کار کھانے داروں کی جن کار کھانے داروں کے کار خانوں میں ایسے ہاتھ سے ہوتے اور مزدوروں کو عام لوگوں کو نیچوڑنے کا پورا پٹا چلا جاتا یہ سارے ایک تھیلی چٹے بٹے کتائی الگ نہیں پنجی پتیوں کی سرکار ہے پوری پنجی پتیوں کی سرکار آم آدمی سرکار پہ دیکھیں کہ آدمی سرکار پہ بات کرنے پہنچے ان سے بات کی چار لوگوں کا گیا تھا چار لوگوں میں دو لوگوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ دو لوگ گئے ہیں وہ آئیں گے تو پھر ہم لوگ بتا پائیں کہ اندر کیا بات چیت ہوئی آپ دیکھ کہ کتنا democratic space ہے کہ یہاں پہ ملنے سے پہلے سکوٹنی کی چار نہیں دو جا سکتے ہیں لوگ یہ جنتا کے ادھکار جانے سے پہلے چار پولیس والے روک کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے اوپر سے پرمیس نہیں آیا ہے تو یہ آم آدمی پارٹی کی یہ شتتی آپ خود دیکھ سکتی ہیں جس طرح سرکار کو بدنامی سے سرکار سرکار سمجھے اور دوسری طرف جو بھی انہوں نے جو جھوٹا آسوا ہوا 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 مزدور رہے تھے پرچا بات چیت کی مرڈ کار 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 کم ہے کئی ان لوگوں کے شریر پر جو وہ وہ سرکت دلی موسیقی